جیسا کہ آپ نے فیس بوک یوٹیوب یا کسی اور پلیٹ فارم کی اوپر میرا جو لٹس ورک ہے دکرس آف انفینٹی وہ دیکھا ہوگا امید ہے آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور شاید آپ اسی کا ایک مکمل بلیک ڈاؤن جس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے وہ دیکھنے کے لیے میرے پیٹریون کے پیچ کے اوپر آئے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھیں گے تو اس پوری کلاس کے اندر ہم شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے کہ میں کیس طرح میرے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا آیا اور اس کو کس طریقے سے میں نے ایگزیکیوٹ کیا کون کون سی سافٹرز یوز کیے کون کون سی پلگنز کو میں نے یوز کیا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں ذہن کے اندر رکھنی ہے اب یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی پروجیکٹ تھا وہ سارا کے سارا آپ کو ایک فولڈر کے اندر نظر آئے گا یعنی کہ یہ جو فینٹیسی ورڈ نظر آ رہا ہے اس فولڈر کے اندر ساری کی ساری جتنے بھی فائلز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اب یہ آپ نے یہاں سے گھبرانہ نہیں ہے کہ یہ اتنے زیادہ ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں اتنے زیادہ فولڈرز بنے ہوئے ہیں ہم ون بل ون ان سب کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے میں نے سب چیزوں کو یوز کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونے چاہیے کہ آپ جس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ایک فولڈر کے اندر ہونے چاہیے اور اس کے سارے کے سارے ایسٹس چاہے وہ 3D موڈلز ہیں چاہے وہ سٹاک فوٹیجز ہیں کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارا ایک فولڈر کے اندر ہونے چاہیے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے کمپیوٹر میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک دوسری بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ آپ اپنا پورا پروجیکٹ سی ڈرائیف کے اندر نہیں بنانا کوئی بھی آدمی اپنا کوئی بھی کام سی ڈرائیف کے اندر نہیں کرتا ان کیس اگر آپ کی وینڈر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کچھ بھی پرابلم آ جاتا ہے تو آپ اپنی ایکسٹرنل ڈرائیف کو نکال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پر ڈیفنٹ ڈرائیفز لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر ایک فولڈر کے اندر سارا میٹیریل موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ چیز بنانے کی ضرورت کیا ہے تو اس کی کئی سری وجہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ جو یہ ہے جس کے لیے میں نے کریئٹ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایک نیوک سافٹر کو سیکھنا تھا تو جتنی بھی پیسکس ہیں وہ ساری میں نے اس پروجیکٹ کے اندر کور کی ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی ایک پاورفل شوریل ہو جائے آپ کسی کو کام دکھاتے ہیں تو ایک اتنا اچھا کام ہونا چاہیے کہ اگلے کہے کہ ہاں جی یہ کافی ڈیٹیل ورک کیا ہے اگلے کو کچھ پتا ہے کہ وی ایف ایس یا کمپوزٹنگ بیسکلی کیا ہے اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کلائنٹ ورک کر رہے ہیں اور آپ کو ایک ڈیٹیل ورک کرنا ہے لیٹس پوز آپ سٹوڈیو کے اندر ہیں تو زیادی سی باتیں وہاں پر ٹیم ورک ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ آپ نے کسی فریلانسنگ مارکیٹ سے حاصل کیا ہے یا کہیں سے بھی حاصل کیا آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو شروع سے لے کر اند تک جس میں 3D سسٹم بھی انوالو ہے اس میں کمپوزٹنگ سافٹر بھی انوالو ہے تو وہ سارے کے سارے چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بریکٹ اوم آپ کو بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا آپ کی کافی زیادہ مدد کرے گا تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو کچھ چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر میرے پاس ایک فولڈر موجود ہے جس کا نام ہے ریل ریفرنسز تو میں اس کے پر ڈبل کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو جو ایمیجز نظر آ رہی ہیں یہ سارے کے سارے میں نے اپنے موبائل یا کیمرہ کے ذریعے لی ہیں ڈیفرنٹ مقامات کی اوپر جا کر اگر آپ آؤٹنگ پہ جاتے ہیں تو لازمی اچھی جگہوں کی اور خاص طور پر نیچرل انوارمنٹ کی لازمی آپ تصویریں لیں میں اگر یہاں پر دیکھوں اگر آپ نے میرا پروجیکٹ دیکھا ہوا تو آپ کو نظر آئے گا سائیڈ پہ اس طرح کا ایک ماؤنٹن آپ کو نظر آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے لا شہور کے انتر چلے گیا کہ یہ ایک ماؤنٹن یہاں پر سائیڈ پہ ہونا چاہیے دوسرا جو میرا مین ویجن تھا وہ لارڈ آف دی رنگز کا جو نیا سیزن آیا ہے پاور آف رنگز اس طرح سے کچھ نام ہے اس کی لوگ کو حاصل کرنا تھا باقی آپ یہاں پہ ڈیفرنٹ ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ پوائنٹس مل جاتے ہیں مثال تو پر آپ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز اس پروجیکٹ کو فیک کر رہی ہے تو جب آپ اپنے ریفرنسز کو دہتے ہیں خاص طور پر ریل ورڈ کے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں یہ چیز آپ مس کر رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر اپنے پروجیکٹ کے اندر جو کہ اس کو فیک کر رہی ہے تو ریل ورڈ کے جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ آپ کو کافی مددگاہ ثابت ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایمیجز میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور میں بھی میں اپنے نیکس پروجیکٹ کے اندر کسی ایک ایمیج کو ریکریئیٹ کروں اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ریفرنسز وغیرہ پڑے ہیں آپ ان کو یوز کر کے جب آپ کوئی سافٹر سیکھ رہے ہیں تو آپ اپنا ریفرنس اس ورڈ کے اندر کریئیٹ کریں گے تو اس سے آپ سافٹر بھی سیکھ جائیں گے اور آپ کا ایک اچھا خاصا پروجیکٹ بھی بن جائے گا تو یہ تو ریل ورڈ ریفرنسز وغیرہ موجود ہیں میرے پاس اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر کچھ ڈیفرنسز انوال تھے ڈیفرنسز کی اوپر ایک پورا سیکھوٹس بنا ہوا تھا تو اس سے پہلے یہاں ہر پاس آ جاتا ہے سین ون ٹھیک ہے تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ کو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سین ون کا جتنا بھی میٹیریل ہے وہ سارا کے سارا اس فولڈر کے اندر موجود ہے اس کا کوئی میٹیریل کسی دوسرے فولڈر میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو ارگنائز کر سکتے ہیں اب یہ کام میں نے تقریباً تک دیا میں چھ سات مہینے پہلے کیا تھا اٹلیس چھ سات مہینے پہلے لیکن مجھے اب بھی میں اس فولڈر کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ کونسی چیزیں کہاں پر موجود ہیں سوائے ایک چیز کے اور یہی میری غلطی مجھ سے ہو گئی جو آپ کو میں یہاں سے دکھا سکتا ہوں یہ جو ریفرنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی بلڈنگز یوز ہوئی ہیں جو کہ کٹ بیش کا ایک 3D موڈل پیک ہے ڈارک فینٹیسی کے نام سے اس سے میں نے یہ بلڈنگز یوز کی تھی تو ہوئی یہ کہ میرے پاس اپنا ایک 3D موڈلز کا فولڈر ہے وہاں پہ میں نے اس پیک کو رکھا ہوا تھا اور اس کو میں یہاں پہ اپنے سین ون کے اندر لانا پھول گیا تھا اس لیے ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے لیٹس پوز آپ پورے فائل کو کہیں کسی اور کمپیٹر میں شپ کرتے ہیں تو جو فائل آپ کی اس فولڈر سے باہر ہوتی ہیں وہ باہری رہتی ہیں اور آپ کو پھر سے چیزوں کو منیج کرنا پڑتا ہے تو یہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے آپ کے ہاں تو ایک تو یہ چیز ہو گئی پھر اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو دینی چاہیے کہ میں ساکتا پر آپ دیکھیں ہمارا یہ والیوم ڈی ہے پھر اس کے اندر ہم نے فینٹیسی ورڈ کا لیدہ اس فولڈر بنایا ہوا ہے پھر ہم سین ون کے اندر آتے ہیں آپ کو مزید فولڈر دکھائی دیتے ہیں اور مساکتا پر یہاں پر موڈلز ہیں تو آپ موڈلز کے پر میں کلے کروں گا تو آپ کو یہ ڈیفرنٹ موڈلز نظر آئیں گے جو کہ میں نے میں نے سکیچ ویپ ویب سائٹ سے یوز کی ہیں اور سارے کے سارے ہنڈر پرسنٹ فری ہیں تو یہ فولڈرز آگئے اس کے بعد میں اگین ان کے اندر جاتا ہوں مساکتا پر ماؤنٹ کے اندر جاتا ہوں یہاں پر پیسے سورس موجود ہے موڈل موجود ہے اس کے اندر آپ کو ایک اور موڈل نظر آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے خاصی جو ہے وہ فولڈر کے اندر فولڈر کے اندر فولڈر بنو ہیں تو اس کم کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ SSD ڈرائیو کو یوز کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سارفٹر کو یوز کر رہے ہیں تو جو ڈیٹا اس سارفٹر کے اندر جو فائل مسائد اوپر آپ نے اس فولڈر کو ڈرے کر کے اپنے سارفٹر کے اندر لے کے گئے ہیں تو وہ فولڈر وہ سارفٹر جو ہے ان فولڈرز کے اندر جا کے اس کو ریڈ کرے گا تو یہ تھوڑا ٹائم لے سکتا ہے تو آپ کی ڈرائیو جتنی پاورفل ہوگی جتنی اچھی ہوگی اتنے اچھے طریقے سے آپ کا سارفٹر آپ کی فائل کو ریڈ کر سکتا ہے تو SSD اگر آپ یوز کرتے ہیں جو کہ میں نہیں یوز کر رہا ٹھیک ہے صرف سی ڈرائیو میں SSD ہے لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ SSD کو لازمی یوز کریں تو اب یہ ہم سین ون میں واپس آ جاتے ہیں آپ کو اگین یہاں پر کافی سارے فولڈرز اور باقی کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور یہاں پہ اگین ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹ کے نام سے ایک فولڈر موجود ہے جس کا مطلب یہ کہ ریفرنسز وغیرہ وہ یہاں پر موجود ہیں اگین میں ڈیفرنٹ ویب سائٹ اور سب سے فیوریٹ گوگل ہے اور پینٹریسٹ وغیرہ وہاں پر جا کے میں نے کچھ کونسپٹ آرٹس ڈاؤنڈوڈ کی ہیں دیفرنٹ آرٹس کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سینج جو تھا وہ ذہا اسی بات ہے جو آپ نے دیکھ رہی ہوگا لیکن اسی طرح کو کچھ تھا فائنل کچھ نہیں کیا میں نے لیکن ریفرنسز وغیرہ اکٹھے کیے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرے ٹیکس بند رہے تھے وہ یہی ہے کہ ڈارک ہونا چاہیے فینٹیسی ورڈ ہونا چاہیے ہیری پورٹر لوگ ہونا چاہیے یا پھر لارڈ آف دی رنگ اور ایک بڑی لینڈ ہونا چاہیے اور ماؤنٹین کی اوپر جس طریقے سے آپ کو بلڈنگز نظر آتی ہیں ہاسوں پر اس طرح نوکیلی میرا اپنا رینڈریس کو سارا تھوڑی سیڈ بھی کر لیتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس کونسیپٹ آٹ موجود ہے اگر مجھے آٹس کا نام نہیں پتا چونکہ میں نے رینڈم بہت سار امیجز ڈاؤنوڈ کر لی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ویژن نظر آ رہی ہوگی کہ جو چیز مجھے چاہیے کہ پہاڑ یا پتھریلی جگہ کے اوپر بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہاڑی علاقہ نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی مطلب ان چیزوں کی ضرورت کیوں ہے کیوں میں اس چیز کو بار بار دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو 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 نظر آ رہے ہیں آپ بیلڈنگ کو کس طریقے سے مرج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا انتازہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم ریفرنسز وغیرہ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلی ایمیج پہ جاتے ہیں اگین یہاں پہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گا اور یہاں پر ایک چیز آپ نے ذہن کے اندر رہنی اگر آپ نے بہت بڑا انوارمنٹ دکھانا ہے تو آپ اگلے کے ذہن میں یہ کس طریقے سے بار ڈالیں گے کہ یہ انوارمنٹ واقعی میں اتنا بڑا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں تو یہ آپ لگ رہا ہے کہ بہت بڑا انوارمنٹ ہے اس کی کئی سیاری چیزیں کئی سیاری پوئنٹ ہیں جو آپ ذہن کے اندر رہنے چاہیے اب آپ دیکھیں یہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہ فوق کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ آپ پہاڑ نظر آ نام نہیں دے سکتا بہت ہی خوبصورت کونسپٹ آٹ بنایا ہے مجھے آرٹس کا نام نہیں پتا اور اس کے لئے بہت زیادہ سوری لیکن آپ اپن اٹریس اور گوگل پر سارج کر سکتے ہیں ان چیزوں سے آپ ایک ریل کریکٹر کو اٹھائیں گے جو آپ کی لائف موجود ہے اور اس کا کمپیریزن کے حساب سے آپ کو نظر آئی سپیس شیپ اور اپنے ساتھ دکھانا ہے ایک پورا پلینٹ تو اس پلینٹ کی مقابلے میں آپ کی سپیس شیپ بہت ہی چھوٹی ہونی چاہیے تو اس حساب سے آپ کمپیریزن کریں گے ایک ریفرنس ایڈ کر دیں فکشن یہ پہاڑی علاقہ کی اوپر لگی ہوئی اگن میں یہاں پر جوئنٹ پوائنٹ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کو کس طریقے سے مرج کروایا گیا پھر یہاں پہلے رینڈر ہیں آپ ان کو اگنور کر دیں پھر آپ یہاں پر کیا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹریز نظر آ رہے ہیں یہاں پھر تھوڑی سی آپ دیکھ سن سیٹ ہو رہا اور یہاں پر آپ پودے نظر آ رہے ہیں پودوں کا ریفرنس لے سکتے ہیں پہاڑ کس طریقے سے ہیں اور یہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں جب میں نے اپنا کونسپٹ آرٹ نہیں بنایا ہوا اور میرا کونسپٹ آرٹ کا جو سکل ہے وہ اتنی پاورفول نہیں ہے تو یہ میرے پاس کچھ ریفرنس وغیرہ ہو گئے اس کے بعد یہاں پر آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فکشن میجیکل ورڈ ہے اور اگر میں باقی سارے کو دیکھ ہوں یہاں پر آپ وہی چیز بار بار نظر آرہی ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک گہرائی نظر آرہی اور آپ کو اس کی ورلڈ سکیل نظر آرہ ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور یہاں پر آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورجن ہیں میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھ ہو ہیں یہاں پر میں بلڈنگ دیکھ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے نظر آ رہی ہیں تو جب بڑی بلڈنگ آتی ہیں یہاں پر چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ کلاوڈز یہاں پر نظر آ رہے ہیں فوق ٹائپ چیز نظر آ رہی کیونکہ جو ایلیویشن پوائنٹ پہ جاتے ہیں زمین سے اوپر جاتے ہیں تو تیمبریچر لو ہونے کی وجہ سے آپ کو یا کلاوڈ وغیرہ نظر آتے ہیں جسے آپ مری پوائنٹ پہ کہیں وہاں پہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں یہاں پہ آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کلاوڈز کتنے زیادہ ایٹ کی گئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو زمین کا لیول ہے اس سے کتنا اوپر آ گئے اور یہاں پہ آپ اگر ورلڈ سکیل دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کریکٹر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور یہ اس کی دور کہ سکتے ہیں یہ اگر اتنا ہے تو آپ اس پیگ پوائنٹ پہ موجود ہے یہاں میں نے نکالی تھی چیک کرنے کے لیے یہ آپ کو ایک فلیٹ امیج لگ رہی ہے اور نہ آپ کو ورلڈ سکیل کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بلڈنگ کہاں پر ہیں تو اس کی دیکھ سکتے ہیں پکسو مونڈو جو کی ایک ویجول ایفیکس سٹوڈیو ہے تو اس کی میں نے ایک برگ ڈاؤن سے سکرین سارٹ لیا تھا اور اس سے آپ کو اچھا خاص اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک کونسپٹ آرٹ کو بیلڈ کرنے میں کتنی دیپ نالج آپ کو ہونے چاہئے ہر اتنی بھی ڈیپ نالج مجھے نہیں لیکن جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک کریکٹر موجود ہے ایک انسان اب انسان ہم خود ہیں ہمیں پتہ ہے کہ مکسیمم ہائٹ کتنی ہو سکتی ہے ٹھیک چلیں ساتھ فوڈ کا ہے انسان تو ساتھ فوڈ کبھی انتظہ آپ کو ہے اب وہ انتظہ لگا سکتے ہیں کہ چونچ کتنی بڑی ہوگی آپ کے گھر سے بھی دو گنا بڑی چونچ ہوگی تو پھر پورا بر ٹائپ بنا ہوا ہے مجسمہ یہ کتنا بڑا ہوگا ٹھیک تو پھر یہ پوری کی پوری تو یہ آپ بتاتا ہے کہ ایک چیز آپ نے کس طریقے سے بڑی دکھانی ہے یہ چیز آپ کو بہت زیادہ مدد کرتی کرتے ہوں دیکھتے ہیں کہ میں نے کون سے چیز تیار کی تھی اور اگر اس کا بہت کم فائدہ ہوا تھا کیونکہ یہ بہت بہت ہی بخواست میں دو گئتا ہوں کیونکہ آپ میری سکلز دیکھ ہی سکتے ہیں تو میں یہ بیسک دیکھ سکتے ہیں چیز بنائی تھیں تو یہاں سے اور اس کے بعد میں نے یہ آسمان اٹھ کی اس کے اوپر اور پھر سے اس کو تھوڑا سا ٹیکشر دیا دیا جلدی جلدی میں چیزوں کو ختم کیا یہ آپ پتہ چل جائے کون سے چیز ہے یہ پہاڑ آگئے درخت دیکھ سکتے ہیں اگر کلائنٹ ورک ہوگا تو میں کچھ اور چیز ریزائن کرتا اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کہ سکتے ہیں دیفرنٹ کلاوڈ موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ فرنٹ والا آپ کو پہاڑ نظر آ رہے تو یہ ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ ہم زوم ان کریں گے تو یہ پہاڑ سائیڈ کی طرف جائے گا جب ہمارے پاس 3D پیرلکس آئے گا اور اس کے اوپر یہ اس طرح سے ہری پوٹر ٹائپ گھر موجود ہوگے اگر یہ آپ کو ایک چھوٹے بچے کی طرح لگ ہوگا کیونکہ میری فوٹو شاپ میں جو ٹرائنگ سکل ہے یہی پیلی ہے اور یہی آخری ہے میں نے درکھی ہوئی تھی جہاں میں نے شروعات کی ایک تو یہ ہے کہ ہرائزن سیمپل سینٹر میں ہے اس کا مطلب ہے کہ کیمرہ کا انگل ہے وہ چینج سیدھا سیدھا رہے گا آپ کی سرفس کے پرللل رہے گا دوسری بات اٹلیس 4 سے 5 ماؤنٹن ہونے چاہیئے ایک فرنٹ پہ درخت نظر آئیں گے ٹھیک اور جو سامنے والے آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں وہاں پر ہوں گے وہاں پر ہوں گی بلڈنگز ٹھیک اگین وہی ہری پورٹر لوگ وہی ہم حاصل کریں گے ٹھیک تو یہ میرا یہ بہت ہی بیسک سا کونسیپٹ آٹ تھا جس کو میں نے ذہن کے اندر رکھا ہوا تھا کیونکہ جو لوگ تھی وہ میں باقی آٹ سے دیکھ رہا تھا کے شروعات کہاں سے کی گئی تو سب سے پہلے زیادی سی بات ہے میں سینما فورڈی کے اندر زیادی سی بات ہے اب ہم 3D ورڈ کو پورا شروع سے کریئر کر رہے ہیں تو میں نے جو سافٹر یوز کیا وہ سینما فورڈی ہے اب اب بھی میں بلینڈر میں شفٹ ہو گیا ہوں اور اس کی بھی ورڈجہ بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں سینما فورڈی کو اب بھی یوز کر رہا ہوں لیکن اب میری چوئس جو ہے وہ بلینڈر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو دیفرنٹ ورڈجنز نظر آ رہے ہوں سینما فورڈی کے اگین یہ اتنی کیوں ہیں وہ بھی ہم چیزیں ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم سینما فورڈی کی بیسکس کو دیکھیں گے تو میں یہاں پر سینما فورڈی کو اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سینما فورڈی کے اندر جو اس کی بیک اپ فائلز ہیں وہ کس طریقے سے کریئیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایڈٹ میں جائیں گے یہاں پر ہی پریفرنس اس کو اوپن کریں گے اور اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز چیزیں مل جائیں گے یہاں پر آپ فائلز میں آئیں گے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے پیک اپ کوپیز اس کو آپ 1,2,3,4 جتنا رکھ سکتے ہیں یعنی کتنی کوپیز یہ آپ کی لیٹس فائل سیف کرتا رہے گا اور کتنی ریسٹ فائل کرے آپ اس کو بے شک دو تین یا پانچ رکھ لیں تو آپ جب آپ کنٹرول ایس کریں گے تو آپ کا یہ ایک ایک ایکسٹرا کوپی سیف کرتا جائے گا ساتھ ساتھ اور آپ کے اگر پروجیک فائل لوس ہو جاتی ہے تو اگین آپ جا کریں گے کہ اپنی پروجیک فائل کو اس کو رے کریں گے سینو فوری کے اندر وہ آپ کا ورجن ریکاور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو پلگنز میں یوز کر رہا ہوں اس پروجیک کے اندر ان میں سے ایک ہے اوکٹین رینڈر جو کہ اس کا رینڈر انجن ہے ٹھیک ہے میں ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس آفٹر کی نہیں بتاؤں گا کیونکہ کہ یہاں پر کر رہے ہیں اس کا فائنل ورجن آپ کو پہلے سے نظر آئے گا اس کے لئے میں ایک پیڈ رینڈر انجن یوز کر رہا ہوں اور دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کے ریزلٹ بہت ہی زیادہ ریالسٹک ہیں اس کا نام ہے اوکٹین رینڈر جو کہ آپ کو یہاں سے نظر آرہوگا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریال فلو بس یہی دو پلگنز میں نے اس کے لئے یوز کی ہیں اب ہم تھوڑا سا اس کے انٹرفیس کو سمجھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹول نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے آپ ان طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں موف ٹول ہے یہاں پر سکیل ٹول ہے اور روٹیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے آپ کے جو 3D مارڈل ہے اس کو ایڈٹ کرنے کے لئے ان کو پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنیپ ٹول ہے انگریٹ کی مدد سے آپ اس کو موف کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو نظر آرہ رہا ہے کیوب نظر آرہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو چھوٹا سا ایرو نظر آرہا ہے اس کے اوپر لانگ پریس کریں گے تو آپ کو مزید کچھ اپشن نظر آئیں گے آپ ان چیزوں جو ریڈی بنی بنائی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں لیٹس پول میں یہاں سے کیوب کو ایڈ کرتا ہوں تو یہ آپ کو کیوب نظر آرہا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اس کے اندر اوروڈ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کیبورٹ کیوپر ون، ٹو، اینڈ، تھری ون کو پریس کریں اور اب آپ نے اس حال میں جو آپ کا لیفٹ ماؤس ہے لیفٹ کلک ہے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو آپ موک کروائیں گے تو آپ کو یہ پین جیس طرح سے ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا پھر اس کے بعد ٹو ہے ٹو کو پریس کر کے آپ اس کو آگے پیچھے کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زوم ان، زوم آؤٹ نظر آ رہا ہے اس کے بعد ٹری ہے ٹری کو پریس کریں گے تو آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹری ڈی آربٹ کر کے دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ون، ٹو، ٹری تین شارٹ کٹس ہیں اس کی بہت زیادہ آسان ہے یا پھر یہ کہ آپ آرڈ کو پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگین وہ تھری نمبر آپشن والا جو آربٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں آربٹ کرنے کا طریقہ آ گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا آبجکس یہاں پر آ گیا ہے اس کے اوپر اگر آپ آرائٹ کلک کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ آپشن نظر آئیں گے اگین ہم سب میں نہیں چاہتے آپ کو دیفرنٹ آپشن آپ نظر آ رہے ہوں گے آپ ایک کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر آئیں گے آپ کو پتا جال جائے گا کہ کونسی چیز کیا چیز کونسی چیز کیا بتا رہی ہے ٹھیک ہے تو اب میں کہہ کرتا ہوں کہ میں اس کو رینیم کرتا ہوں تو میں اس کے اوپر ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو نام دے سکتا ہوں اس آگ دو پر میں اس کو نام دیتا ہوں فرسٹ آبجیکٹ تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے جو چیز کریئر کی ہے وہ کونسی ہے ایک تو یہ چیز آپ کو ذہن کے اندر ہونی چاہیے دوسرا اگر ہم اس کے اوپر کی فریمز ایڈ کرتے ہیں انیمیشن کے لئے اور کی فریمز کیا ہوتی ہیں انیمیشن کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل اور بہت ہی خوبصورت کلاس تیار کی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اگر اس کیوب کو مو کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹائم لائن ہے ٹھیک ہے اور اگر میں کنٹرول ڈ کو پریس کروں تو آپ کو یہاں پر پروجیکٹ انفو نظر آئے گی ٹھیک ہے پروجیکٹ سیٹنگز آگئی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایف پی ایس جو چیز بہت زیادہ ایپ پورٹس رکھتی ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے جو آپ کی ویڈیو ہے اس میں فریم ریٹ کتنا ہے تو میں یہاں سے کیونکہ اٹلیس اور فلم ریٹ جو ہے وہ ٹونٹی فور وہ رہ لیتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت کم فریم ہوگی فار اگزمپل میں پہلے یوز کرتا ہوں جی تھرٹی فریمز ٹھیک ہے تھرٹی فریم پر سیکنڈ اور میں نے بنانا ہے پانچ سیکنڈ کا ایک شاٹ تو یہ ہو جائے گا ون فیفٹی فریمز ٹھیک ہے ون فیفٹی فریمز یہ مل کر بنا دی گی میرے پاس کتنا پانچ سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پانچ سیکنڈ آ جائیں گے تھرٹی فریم پر سیکنڈ اور جب آپ اس کو رینٹر کریں گے تو زیادہ سی بات ہے ون فیفٹی فریمز ہو جائیں گی لیکن اگر میں ٹونٹی فور فریم پر سیکنڈ یوز کرتا ہوں تو میرے پاس جو فریمز آ جائیں گی وہ کتنی ہوں گی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی فور ملٹی پلائے بائی فائف ایس ایکول ٹو ون ٹونٹی تھرٹی فریمز کم ہو جائیں گی تو یہ چیزیں بھی آپ کو ذہن کرتا رہنے چاہیے اگین ضروری ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی فریمز کی بجت کرنے کے لیے پروجیکٹ جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کی ڈیٹیل کو ضائع کر دیں تو ٹھیک ہے یہ فریم ریٹ بھی میٹر کرتا ہے آپ فار ایس ایکول آپ کسی شورٹ کی اوپر کام کر رہے ہیں آپ کو ملنا ہے کلینڈ کی طرف سے اور اس کا فریم ریٹ ٹونٹی فور نہیں ہے تو آپ کو پھر اس کے فریم ریٹ کے حساب سے جانا پڑے گا تو میں فریم ریٹ ٹونٹی فور فریم پر سیکنڈ ہی رکھتا ہوں اور یہاں پر اس جگہ کی اوپر آپ کو کوئی بھی آپ یہاں سے سلٹ کرتے ہیں اس کی سیٹکس آپ کو نظر آئیں گی مثلا تو اوپر اوبجکس آ گیا تو یہاں پر آپ اس کا سائز جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں سائز ایکس سائز وائی اینڈ سائز زیڈ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک 3D سافٹر ہے ٹھیک ہے تو 3D سافٹر میں آپ چیزوں کو آگے پیچے ہر درگہ سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگین یہاں پر کوارڈینٹس ہیں تو پوزیشن تو پی آگیا یہاں پر ایکس ان وائی سائز اینڈ روٹیشن آگیا ٹھیک ہے یہاں سائز چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگین سینما فورڈی میں جہاں پر آپ کو یہ سرکل سے نظر آ رہے ہیں اس کے مطلب ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو آپ کی فریم کر سکتے ہیں میں ساگت اوپر اگر میں یہاں پر اس کو آگے پیچھے کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں زیڈ کی ویلیو چینج ہو رہی ہے اور اس کو آپ ذہن کے اندر کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلیو کلر ہے یہ زیڈ ایکسس کو ڈیفائن کرتا ہے جو ریڈ کلر ہے وہ ایکس ایکسس کو ڈیفائن کرتا ہے اور جو گرین ہے وہ وائی ایکسس کو ڈیفائن کرتا ہے اگر میں یہاں پر بلیو کو چینج کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایکس ایکسس کی ویلیو چینج ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ کو ذہن کے اندر رہنی چاہیے اور ہر سافٹر کے اندر یہ کومن ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو زیرو اور یہاں پر زیرو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اور اگر آپ اس کی اوپر کی فریمز لگانا چاہتے ہیں یعنی ایمیشن لگانا چاہتے ہیں میں جاتا ہوں کہ پہلے فریم میں یہ یہاں پر ہو تو میں اس کو یہاں پر لے کر آیا پہلی فریم کی اوپر اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریکارڈ ایکٹیف اوبجیکٹ ٹھیک ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گی ایک کی فریم یہاں میں ایڈ کر دی اور میں آخری فریم پر جاتا ہوں اور زیڈ ایکسس میں اس کو اوپر آگے لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آگے ہیں ہم ایڈ کرتے ہیں کی فریم تو آپ کو یہاں پر اس کا پاتھ نظر آئے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو انیمیشن ہے وہ ہو چکی ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی انیمیشن اتنی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تھوڑی شروع سے سلو ہے پھر فاسٹ ہے پھر سلو ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ چیزیں ذہن کا اندر رکھنی چاہیے کہ ہم کی فریم کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے کی فریم کو اٹھا کے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں جس رہا آپ آفٹر فیکس میں کرتے ہیں میں اس کو شروع میں لے کر جاتا ہوں اور اگر آپ یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بٹن اس کو پریس کر دیں گے تو یہ ہے آٹو کینگ کا یعنی کہ میں نے اس کو پریس کر دیا اب میں اس کو اوپر لے جاتا ہوں تو یہاں پر کی فریم خود بہت اٹ کر دے گا ٹھیک ہے اور میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر اٹ کر دوں تو ہوتی اس کی کی فریم خود بہت اٹ کر دے گا اب اس کو پلے کریں گے تو یہ آپ کو اس طریقے سے کوشن نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اگر ہم آئیں گے تو یہاں پر آپ کو لانگ پریس کریں گے تو دیفرنٹ جو ہے ورجن آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کونسا فریم لیٹ ہونا چاہیے لیٹس پوز میں 24 کی پر کام کر رہا ہوں تو میں یہاں پر 24 کو سلیٹ کر لوں گا اب یہ چاہے فریمز کو بیش میں کٹ کر رہا ہے لیٹس پوز آپ کا جو پروچیک ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہو چکا ہے لیکن آپ اسے ریل ٹائم سویٹ میں دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ فریمز جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں میں اس کو 24 سلیٹ کر لیتا ہوں اگر آپ پریس کروں گا تو یہ 24 فریم پر سیکنڈ ہی چلے گا اگر یہ ہیوی ہوگا تو کچھ فریمز یہ کٹ آؤٹ کر دے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو نظر آر ہوگا یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ مٹیریلز کریٹ کر سکتے ہیں مٹیریلز ٹیکشر اور شیڈر کیا ہوتے ہیں اس کی اوپر بھی کافی ڈیٹریلز ویڈیو میں اپنے چینل کی اوپر بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں اگر اگر کروں یا پھر ڈبل کلک کروں تو میرے پاس یہاں پر ایک مٹیریل بن جائے گا اور اس کو میں ٹریکر کیس اپنے اوبجیکٹ کی اوپر لگا سکتا ہوں اور یہاں سے اب اگر ہم مٹیریل کے اوپر نیچے ڈبل کلک کریں گے تو اس کو میں reniem کرسکتا ہوں میں ساکتا پر اس کو میں نام دیتا ہوں مٹیریل وال یہ میرے پاس مٹیریل آگیا اس کو وہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو میرے پاس مٹیریل آپن ہوگیا اور یہ اس کی نیٹیف مٹیریلز ہیں سنما فورڈی کے نیٹیف مٹیریلز ہیں یعنی اس کے اپنے مٹیریلز ہیں نیٹیف کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اکٹین رینڈر کے مٹیریلز یوز کی ہیں جو آپ رنڈرین انجن یوز کر رہے ہیں اس کے اپنے میٹیریلز ہوتے ہیں یہاں سے آپ کے اس 3D اوبجیس کی نظر آ رہی ہیں بیسک پروپرٹیس کلر ڈیفیجن لومینیس وغیرہ اگر میں چیزوں کو یوز نہیں کرتا لیکن اگر آپ کلر میں آئیں گے اور میں یہاں سے اس کا کلر جو ہے وہ کر دیتا ہوں بلیو تو یہ اوبجیس آپ کو بلیو نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے اوپر لائٹس بھی ایڈ کر سکتا ہوں اگر میں یہاں سے آتا ہوں لائٹس کے لئے تو لائٹس ہم کہاں سے create کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کا option نظر آ رہے ہیں میں ساکت اوپر یہاں پر میں آؤں گا لائٹ میں آؤں گا تو یہاں پر آپ کو different لائٹس نظر آئیں گی تو میں یہاں سے ایک area light لے رہتا ہوں area light بلکل آپ کے پاس studio میں جس طرح سے لائٹ ہوتی ہے ایک عام لائٹ تو یہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اور میں یہاں سے اگر میں رینڈر ٹو پکچر پریو کروں تو آپ کو یہ ایمیج رینڈر ہو کے نظر آ جائے گی اور آپ کو ایک سائٹ نظر آ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی